بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک لاسٹ ٹائم ہمارے پاس ایک پرابلم آ رہی تھی کوششن کے ڈیبل میں کہ کبھی ایسا بھی پرابلم آ سکتا ہے کہ کوششن 1 2 پھر اس کے بعد آئی ڈی کے اندر ایک بہت لمبا گیپ آیا ہے اور اس کے بعد 1002 2002 صحیح ہے اور ہم نے لوجک لگائی ہوئی ہے کس کی پلس پلس کی جو کہ ورک نہیں کرے گی ایسی صورتحال میں کیونکہ 1 کے بعد 2 تو آئے گا پر 2 کے بعد پلس پلس کرنے کے بعد 3 ڈی کو وہ فیچ کرے گا جو کہ یہاں پر موجود نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں ہماری وہ لوجک تیل ہو جائے گی جو ہم نے پہلے لکھی ہے تو کیا کرنا چاہیے کیا سلوشن جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ والا جو اتنا بڑا کوڈ ہے یہ کام کا نہیں ہے اس کو ریموف کریں گے اس کے بدلے دوسرا کوڈ کریں گے صحیح اور آسان سا کوڈ کریں گے اب یہاں پر کون سا کوڈ کریں گے تو بالکل انیشیل کلاسز کے اندر پروگرامنگ میں سٹوڈنٹس کو کچھ کونسپس پڑھائے جاتے ہیں جس کو میجارٹی آو دے سٹوڈنٹ نگلیک کرتے ہیں کہ وہ کام نہیں آتے بڑ دے کوئی ایسی سنیکیوز میں وہ کام آئیں گے جن میں سے کونسپٹ ہے سٹیکنڈ کیوز پروگرامنگ میں کیوز کیا ہے میں پیشلی بھی اپنی کئی ویڈیوز میں کیوز کو ڈیفائن کر چکا ہوں کیو ایک طرح کا ڈیٹا سٹکچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ان فرس آؤٹ کچھ ایسا ڈیٹا سٹکچر ہے وہ تو پہلے ایکسپلین کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں سے لوجک مل جائے ایک اس طرح کا ڈیٹا سٹکچر سمجھ لیں جس کے اندر کیا ہوگا جو ایلیمنٹ پہلے آئے گا یعنی ایلیمنٹ انٹر ہوتے جاتے ہیں جیسے پہلے 2 انٹر ہو گیا پھر اس کے بعد 1 انٹر ہو گیا پھر 3 آپ کوئی بھی ایلیمنٹ اس کے اندر ڈال دے جا 4 تو جو سب سے پہلے گیا ہے وہی سب سے پہلے کیا ہوگا سر ہوگا یا آؤٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ان فرس آؤٹ تو ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو ٹیبلز ہیں جو ابھی یہ ڈیٹا ہے دیکھو سارے کے سارے کوشن 3 002 کو کس سے آرہے ہیں یعنی یہ اس ایکزیم کے کوشنز ہیں بٹ ان کی اپنی آئی ڈی آگے پیچھے تو ہم ان سب کو کیا کریں گے سرف کرو لیں گے کس کے اندر ایک کیو کے اندر یعنی جو کیو ہوگی وہ کچھ ایسی ہوگی کہ اس کے اندر سب سے پہلے آئی ڈی جائے گی 1 پھر اس کے اندر ایک آئی ڈی جائے گی 2 پھر اس کے اندر جو بھی آئی ڈی ہے وہ خود سے اس کے اندر انٹر ہو جائے گی 1002 اور اس کے بعد جو بھی ہمارے پاس آئی ہے اور ایکزیم جب فیچ ہو رہا ہوگا جیسے کسی نے سب سے پہلے کوشن 1 کوشن آئی ڈی 1 یہ والا اس کے اوپر آئے گا تو جیسے یہ سیٹ ہو جائے گا اور اس کا انسر کر دے گا وہ یہ ریموو ہو جائے گا یہاں سے اور ٹاپ پہ کونس ایلیمنٹ آ جائے گا 2 پھر اس کے بعد پھر یہ اس کے بعد یہ اور جیسے ہی کیو خالی ہوگی کوشن آنا بند ہو جائیں گے ایکزیم انڈ ہو جائے گا صحیح ہے یہ لوجک یہاں پہ استعمال ہوگی اور یہ بالکل پرفیکٹ لوجک ہے اس میں کبھی بھی یہ غلطی نہیں ہو سکی تو چلتے ہیں اس کوٹ کی طرف اپنی اس کوٹ کو صحیح کرتے ہیں اور اب پہلے ہم کیا کر رہے تھے پہلے ہم یہاں سے ایکزیم آئی ڈی فیچ کر کے لارے تھے اور ہر دفعہ اس ایکزیم آئی ڈی سے فیچ کر رہے تھے تو یہاں سے اس کوٹ کو بھی چینج کرنا ہے یعنی دو ایونٹ کو چینج ہوگا کوئیز سٹارٹ اور یہاں پر میں جو چینج کرنے والا ہوں وہ ایک سٹوڈنٹ ایکزیم جس کو چینج کرنے والا ہوں یہ ایسی رہے گا سب کچھ ایسی رکھیں گے بس یہاں پر ایک کیو بنائیں گے صحیح ہے تو کیو کے اندر پہلے ہے یہاں پر ہم سارا ڈیٹا ایک کیو کے اندر ڈالوال لیتے ہیں صحیح اس کا کوٹ کیا ہے سب سے پہلے ایک لسٹ لسٹ میں ڈیٹا گیٹ کیا لسٹ کس طرح کی tbl questions is equals to li is equals to db.tbl questions dot where اور یہاں ہم نے لینک کوئیری کے درو x.o اس کی کیٹیگری آئی ڈی ہے وہ equal equal to کس کی ہے item dot کیٹیگری آئی ڈی ٹھیک ہے dot to list اب سارے کی سارے جو questions ہیں یہ والے یہ پورا data اس کے اندر آ جائے گا اس لائی کے اندر اب ہمیں یہ کیا ہے جب ہم دوسرے پیچ پہ جائیں گے تو یہ لائی کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا نہیں ہوا ہمیں پتہ ہے ویب کے اوپر کے http protocol ہوتا ہے تو وہ اس کو یاد نہیں رکھے گا تو ہم اس کو کہیں preserved کرنا ہے اور پھر ایسے preserved نہیں کرنا اور پھر list سے بہتر object کونسا ہوگا q تو میں بناوں گا ایک q اور یہ بھی کس ٹائپ ہوگا tbl question صحیح q is equals to new اس کا object بنا اور اس کے اندر ہم یہ سارے items کو کیا کریں گے in q q کراتے رہیں گے q کے اندر ایک method ہوتا ہے in q کا یعنی add کرانا ہے تو in q کرو یہاں پہ چلایا for each loop var item in list اس کو کردو tbl question a in list اور یہاں پر in q کراتے رہیں گے کس کے اندر q dot in q اور اس کے اندر ایک ایک item اس کا add ہوتا رہے گا اب دیکھو وہ سارے item اس کے اندر q کے اندر آگئے اب ہم اسے کیا کریں گے یہاں پر ایک temp data کے اندر store کر لیں گے temp data questions کے نام سے اس کو بنایا اور اس کے اندر ہم نے اس q کو یہاں پر پاس کر دیا جس کے اندر سارا کا سارا data ہے temp data dot keep and اور جیسے ہی question set ہوں گے یہی پر ہم ایک اور temp data بنائیں گے score جو کہ بعد میں کام آئے گا اور یہاں پہ score کو zero شکر صحیح اب جب یہ next pitch پہ جائے گا تو اس کو category idea کچھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا code اور کام ہو جانا ہے اب already سوال کس کے اندر ہے اس کے اندر ہے صحیح سب سے پہل ہم لکھیں گے تی بیل questions q is equal to null پہلے اس میں null ڈالوا دو اور return q ڈالوا دو ہیں صحیح model اب یہاں لکھا دم نے if q is equal to if q is not equal to null sorry یہ جو ہمارا questions ہے یہ والا time data copy and paste it's not equal to null اگر یہ null نہیں ہے تو question fetch ہوں گے کیسے fetch ہوں گے اس کا سب سے پہلے element یہاں پہ ہم بنائیں گے q tbl questions اور اس کا نام رکھا question list c goes to اور اس کے اندر ہم اس کو دلوا دیں گے اب یہ اس کو ایک error دے گا تو یہ کیوں کیونکہ type conversion کا error ہے کہہ رہا ہے کہ اس کو implicitly convert نہیں کر سکتا تو یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا type casting کرنے پڑے گی q سے q tbl questions اور اس طرح سے convert ہو جائے گا صحیح دیکھو convert ہو گیا اب یہاں method ہوتا ہے if any کا ٹھیک ہے بہت کام سان ہو گیا ہمیں خود سے control نہیں کرنا ہے کہ questions کب تک ہیں q کے اندر جتنے بھی elements ہیں وہ خود چیک کرتے ہیں if any کا مطلب کیا کرے گا کہ دیکھے گا کہ بھئی اس میں element ہے یا نہیں تو جو بھی سب سے اوپر ہوگا ہم اسے fetch کریں گے if q list dot count greater than zero کہ اگر element کا count q کے اندر greater than zero ہے تو پہلی دفعہ میں ایک دو تین چار تو obviously charge zero سے بڑھا ہے اب اس کے اندر ایک method ہوتا ہے peak peak method q کے اندر جو سب سے top element جو سب سے first in ہوئے اس کو دکھاتا ہے تو جب ہم نے enter کیا تھا سب سے پہلے کون element ہوگا 1 تو one question fetch ہوگا جیسے ہی ہو جائے گا پھر dq کر دیں گے تو one ختم جائے گا top پہ two آ جائے صحیح یہاں پہ اس کو q is equal to q list dot peak element یعنی peak method call کے ہوگی ہے اب peak element q کے اندر چلا گیا وہ تو return ہو جائے گا اب next time بھی وہ question fetch ہوگا اگر dq نہ کریں q list dot dq یعنی first element کو نکال دو اس میں سے اور اس کے بعد اب جو یہ temp data ہے اس کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے نئی والی q list آجے گی یعنی جس کے اندر ایک element پہلے سے کم ہوگا اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے temp data dot keep method صحیح ہے اس طرح سے questions fetch ہوتے رہیں گے تو میری امیقی ہے مطابق questions fetch ہونے چاہیے اب یہ post event میں score score calculating کرویا صحیح یہ پہ اس کو جانگے چیک کرتے go to view اور یہ پہ ایک اور code لکھ session اوپر code آئے کے صبح وقت اس کو کپیو اٹھا کو بس کرو اور یہ پہ جو if لگائے ہے اس کو ایسے ہیں else return redirect to action room number والے پہ چلاتے ہیں اس کو آق آگ و ڈا پسٹورن کا نام ہے تیسٹ سیلٹ اپنی سلماان او بی سید وی سید اس کو روم نمبر چاہیے یہ بلات select all from tbl copy یہ دیکھو کوشن آگیا model view all of the above پہ لگایا یہ دیکھو نئے والے پہ گیا یہ دوسرے تک تو آ رہا تھا تھرڈ پہ فیچ نہیں ہو رہا تھا اب دیکھو ترڈ پہ بھی آرام سے فیچ ہوا اور یہ دیکھو فورت اب جب یہ end ہو جائے گا پھر error آئے گا کہ جب سارے کوشنز end ہو گئے پھر کیا کرے گا تو پھر اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کرنا ہے else کی condition لانی ہے else اور یہاں پر ہم اس کو بھیجیں گے کس کے اوپر ایک اور controller بنا لیتے ہیں action بنا لیتے ہیں اس کو copy paste کر لیتے ہیں return اس کا نام رکھتے ہیں end exam جیسے exam قدم ہو اس پہ آ جا copy paste یہاں پہ end exam کو copy کیا یہاں پہ paste کیا اور جس return view add view اس کو blank رکھیں گے add اور bootstrap files لگا دیں گے اس کے اندر یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ لکھیں گے heading exam end اور next line میں لکھاؤ گا enter ڈیو ڈیو کیا ڈیو 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 پیار ہو جائے تو اچھا ہے چلو جی چیک کرتے ہیں اب جیسے یہ چار سوال کمپلیٹ ہوں گے وہ سکور والے پیج پہ چلا دائے گا بڑے سکور کلکولیٹ ابھی نہیں کروائے کیونکہ میں ریڈیو بٹن سے نیکسٹ میں ویلیو فیچ کرنی ہے سٹوڑن لاغن جی روم نمبر آج دروہ آل او دباو سٹوڑن بچ اور یہاں سے دیکھو اس طرح سے یہ لاسٹ سوال صحیح تو بس لاسٹ ویڈیو میں بلکل لاسٹ ہوگا جس کے اندر سکور کمپیوٹ کریں گے اور پھر جو تھوڑے بہت چھوٹے موٹے کام اسو کمپلیٹ کر کے فنش کر دیں گے